بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو ہمیں پتہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہ اس کو ہنی کو تیار کرتی ہے اور ایک اپنا چھتا ہوتا ہے اس میں اس کو بھرتی جاتی ہے بیلوجیکل سوڈز ہنی اس شوکری سیکریشن ہنی ایک چینی نوما سیکریشن ہوتی ہے ڈیپاؤزٹڈ اِن ہنی کوںب ہنی کوںب جو ہوتے ہیں شہد کی چھتے کو کہا جاتا ہے ہنی کوںب کا مطلب ہے شہد کا چھتا ڈیپوزٹڈ بائی ہنی بی شہد کی مکھی کے ذریعے اپیس میلی فیرہ اپیس میلی فیرہ اس کا باولوجیکل نیم اپیس میلی فیرہ اپیس میلی فیرہ جو ایک سیکریشن چینی نمہ اپنے چھتے میں ڈیپوزٹ کر دیتی ہے رکھ دیتی ہے اسی کو ہنی کہا جاتا ہے فیملی ہے اس کی جی اپیڈی اپیڈی اس کی فیملی ہے کلیکشن ہنی اس سپریٹیڈ فرم ڈھیک سیلز آف ہنی کوم شہد کو چھتے کے ویکس سیلز سیلز ان کے خانوں کو کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سیلز یہ چھت کناروں والے خانے ہیں چھتے میں انہی کو سیلز کہا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ ان سیلز ان خانوں میں سے شہد کو علیہ دے کیا جاتا ہے بائی ایکسپریشن ایکسپریشن کا مطلب ہے نچوڑنا سینٹریفیوگیشن سینٹریفیوگیشن ایک عمل ہوتا ہے جس میں اس کو بہت تیزی سے گھومیا جاتا ہے چھتے کو بہت تیزی سے گھومیا جاتا ہے اور اس عمل کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو شہد ہوتا ہے وہ چھتے سے باہر نکل کے مشین کی دیواروں سے ٹکرا کے نیچے بہنے لگ جاتا ہے باقی چھتے درمیان میں گھومتا رہتا ہے اور اسے شہد بہت بہت احاق کے لیے جاتا ہے تو یہ جو حمال سے سینٹریفیوگیشن کہتے ہیں سٹریننگ ہوتا ہے جی چھاننا سٹریننگ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ شہد کے چھتے کو رکھتی آ جاتا ہے اور کیونکہ یہ لیکورٹ ہے شہد اور یہ آہستہ آہستہ اس میں سے بہنا شروع کر دیتا ہے اور بہتے بہتے چھتہ خالی ہو جاتا ہے اور سارا شہد اس میں سے فلو کر جاتا ہے اس کا عمل کو کہتے ہیں سٹریننگ تو یہ جس کی کلیکشن کے طریقے تین طریقے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں آگے جی کریکٹرز اور پرپرٹیز کی بات کر لیتے ہیں کیا کیا خواس شہد کے ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی خالص شہد دیکھا ہو تو کیا کیا پرپرٹیز کیا کیا خصوصیات یا خواس اس کے ہوتے ہیں ہنی اس ٹھیک سیرپی لیکورڈ سیرپ ہوتا ہے جی شربت ٹھیک ہے جی کافی گاڑھا شربت نوما لیکورڈ ہوتا ہے مایا ہوتا ہے لائٹ ییلو ٹو ریڈش براؤن ان کلر ٹھیک ہے جی لائٹ ییلو کہتے ہیں جی ہلکے پیلے سے لے کر براؤنش اس کا کلر ہو سکتا ہے ریڈش براؤن سرخی نوما بھورا کلر اس کا ہو سکتا ہے ہنی اس سویٹ انڈیز ہنی ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے شہد ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے اس کی ایک مخصوص خوشبو اس میں پائے جاتی ہے تو ہنی کو اگر آپ کبھی سونگے تو اس میں مخصوص قسم کی ایک قسم میں آپ کو مہت کیا سمیل آئے گی یا خوشبو آئے گی تو وہ اسے کہے گا ہمیں ٹیسٹ کریکٹرسٹک آرڈر اس کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے آگے پڑھتے ہیں کچھ اس کے کیمیکل کمپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں کافی سارے ہمیں کاربوارڈریٹس نظر آتے ہیں اگر ہم شاید کی بات کریں گلوکوز ہے اس میں فرکٹوز سکروز سکروز وہی چینی ہے جو کین شگر جسے ہم کہتے ہیں جو کہ عام گھر میں استعمال کی جاتی ہے سکروز بھی اس میں پائے جاتی ہے دیکسٹرین اس میں پائے جاتی ہے دیکسٹرین بیسیکلی لو مولیکولر ویڈ پولیسکرائیڈ کی ایک ٹائپ ہے جس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا اور پولیسکرائیڈ ہے پولیسکرائیڈ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس میں دس سے زیادہ کاربن جس میں دس سے زیادہ جو ہے وہ شگر کی چینز پائے جائیں ان کو ہم پولیسکرائیڈ کہتے ہیں تو بیلر ڈیکسٹرین اس میں پائے جاتا ہے پانی اس کا اہم جزو ہے اسی طرح وولیٹائیل آئل اس میں پائے جاتا ہے ہم نے کہا کہ شہد کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے مخصوص سمیل ہوتی ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح پیگمنٹس پائے جاتے ہیں پیگمنٹس کہتے ہیں رنگدار مادے رنگدار مادے ہم نے کہا کہ کلر یالو سے لے کر جو ہے وہ ریڈش براؤن تک اس کا کلر ہو سکتا ہے تو اس میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں کلرر دینے والے رنگدار یا رنگ دینے والے مادے جن کے وجہ سے اس کا مخصوص کلر ہوتا ہے اسی طرح اس میں پلانٹ پارٹ سچ از پودے کے حصے جیسے کہ پولن گرینز کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پھولوں سے حاصل کیا جاتا ہے پھولوں میں پولن بھی ہوتا ہے زردانے جو ہوتے ہیں کسی بھی پھول کے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پلانٹ کے پارٹس اس میں آتے ہیں مثال کے طور پر پولن گرینز اچھا جب اس کے یوزرز کے بات کہہ لیتے ہیں پہلا ہے جی فارموسوٹیکل ایڈ فارموسوٹیکل ایڈ کے بارے میں شاید سٹوڈنٹس جانتے ہوں فارموسوٹیکس بارے میں جو پڑھ چکے ہیں کہ ایکٹیو انگریڈینٹ کو بارڈ کے اندر لے جانے کیلئے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو فارموسوٹیکل ایڈ کا جاتا ہے خمیرے وغیرہ آپ نے دیکھے ہو جو حکیم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی بطور فارموسوٹیکل ایڈ اس کو استعمال کی جاتا ہے اس میں شہر ڈالا جاتا ہے اسی طرح جو Californ Japanese �� ہوتی ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے بطور فارموسوٹیکل ایڈ کی میٹھا ہوتا ہے مختلف ڈرگز اس کے اندر ڈال کے نیوٹرینٹ ہے اسی طرح آپ اس کو جب کھاتے ہیں تو کیونکہ اس میں گلوکوز ہے فرکٹوز ہے سکروز ہے تو کھاتے ہی فوری طور پر آپ کو انرجی سے مل جاتی ہے تو یہ نیوٹریشن کا بھی کام کرتا ہے ڈیملسنٹ ہے جی ڈیملسنٹ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ it is a drug that reduces inflammation and irritation of a membrane for example جو ہمارے mouth ہوتا ہے یا ہمارا دو throat ہوتا ہے اس کی جو membrane ہوتی ہے اس میں irritation ہو رہی ہوتی ہے اس میں pain ہو رہی ہوتی ہے اس میں inflammation ہو رہی ہوتی ہے اس کو جو چیز روکے it is called ڈیملسنٹ کیونکہ اس کا ڈیملسنٹ action ہے سی لیے اس کو آپ مختلف لزینجز میں مختلف products میں ڈلاوا دیکھیں گے جو کہ گلے کے لیے ہوں گی mouth کے لیے ہوں گی تو for example strepsils strepsils میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے حریب اس میں شامل کیا ہوتا ہے وہیکل ہے جی وہیکل ہم نے پیچھے pharmaceutical rate سے ملتی جولتی چیز ہے تو وہیکل کے ہم نے بات کیا ہے تو یہ similar ہوتا ہے کہ ڈرگ کو باڈی میں لے جانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہیکل میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باڈی میں ڈرگ کو لے جانے کا کام کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح flavoring agent ہے میٹھا ہوتا ہے خود ذائقہ ہوتا ہے تو اسی لیے flavor کے لیے مختلف ڈشز میں مختلف ڈرگ میں اس کو ڈالتے ہیں تاکہ ایک مخصوص اس کا flavor جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے لیگزیٹیو ہے جی اسی طرح قبض کشا action کا حاملہ ہے قبض کشا properties ہوتا ہے لیگزیٹیو کی کام ہوتا ہے ایکسیپینٹ ہے جی پیچھے ہم نے بات کی تھی فارمسوٹیکل ایڈیا مہیکل کی ایکسیپینٹ بھی ایسی ایک term ہے جو کہ ایسی دواں میں موجود ایسے ingredient کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا therapeutic effect نہیں ہوتا ہے جو انہیں active agents ہوتے ہیں تو دواں میں ان کو شامل کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں تو ایکسیپینٹ کسی بھی ایسے مادے کو کہتا ہے جو کہ انہرٹ ہو جو کہ جس کا action نہ ہو لیکن وہ دواں کے اندر استعمال کیا جائے اس چیز کو ایکسیپینٹ کہتے ہیں use for cold, cough, fever, sore eyes and throat اس کو نزلہ ذکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بخاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں میں آنکھوں کی soreness کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح گلے میں گلہ گرم sore throat ہو جائے وہاں پر بھی honey کو استعمال کیا جاتا ہے due to its demulsant action and demulsant benefits ٹھے ہیوں ٹھے ہی ٹھے ہی موسیقی